میں آپ لوگوں کو اچھی سمجھانا چاہتا ہوں حضرت عمیر معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ دیگر صاحب اکرام کے بارے میں جو لوگ بات کرتے ہیں آپ لوگ اپنا جو مزاج بنائیں وہ ان لوگوں کے تعلق سے تنقیدی مزاج نہ بنائیں تنقیدی مزاج نہ بنائیں کیونکہ ہماری حیثیت ان کے مقابل جب عمر بن عبدالعزیز کی حیثیت حضرت عمیر معاویہ کی ناک کے گرد کے برابر نہیں ہے تو ہم لوگ کیا حصیت رکھتے ہیں کیا حصیت رکھتے ہیں جو لوگ تحریکی ذہنیت دکھوانی ذہنیت رکھتے ہیں اور جو صاحب اکرام پر مشنوائی کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے ابھی شیخ ہمارے صاحبہ کی فضیلت کے تعلق سے تقریر کریں گے انشاءاللہ یہ صاحب اکرام جو ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صاحبہ ہیں یہ صاحبہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں صاحبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر تشریف لے جاتے ہیں فراجہ فر سعیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی حضرت علیہ وسلم اللہ کے نبی احد پہاڑ پر چڑھے احد پہاڑ جہاں ہلنے لگا کابنے لگا ہلنے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقاہ لحبود آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے تیرے اوپر ایک صدی ایک خد و شہید ہے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر تین صحابہ اکرام تھے جہاں پر اس حدیث میں صدیق اور شہدہ کی فضیرت بیان کی جاتی ہے وہی پر اس حدیث سے یہ لفتہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ وہ جلیل القدر صحابہ اکرام تھے ان کی عزمت اور ان کی بزرگی کو وہ پہاڑ پرداش نہیں کر سکتا اور جب یہ اس کی اوپر چڑھے تو ہننے لگا کاپنے لگا بے جان چیز ان صحابہ کے تقدس ان کی عزمت اور ان کی بلائی اور ان کی فضیرت کی وجہ سے بے جان چیز کاپنے لگی ہے اور ہم ان کے تعلق سے خواب فرصائی چکتے کچھ بھی کہتے ہیں بے جان چیز اس کائنات کی پاکت وہ ہننے لگی ہے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرے اندر یہ تین لوگ ہیں میرے ساتھ جاتھ تو رک جاتا یہ صحابہ کے عزمت ہے یہ صحابہ یہ صحابی آپ کیا سمجھتے ہیں تو